سرگرے سجدے میں دل میں دگا بازی ہو ایسے سجدے سے بھلا کیسے خدا راضی ہو کتنی عجیب بات ہے نا دس روپے تب ہمیں کتنے زیادہ لگتے ہیں جب کسی گریب کو دینا ہو مگر جب ہوتیل میں ٹپ دینا ہو تو کمیں کتنے زیادہ کم لگتے ہیں دو منٹ خدا کو یاد کرنا کتنا مشکل ہے مگر تین گھنٹے کی فلم دیکھنا کتنا آسان ہے اور پھر اوپر سے اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ فلم چھوٹی تھی اگر تھوڑی اور لمبی ہوتی تو اور مزہ آتا نا پورا دن محنت کر کے آوگے پھر جم جاؤگے اس سے نہیں تک ہوگے مگر جب ماں باپ کے پیر دوانے کا نمبر آئے گا تب آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے ایک روٹی نہیں دے سکا کوئی اس معصوم بچے کو لیکن وہ تصبیر لاکھوں میں بگ گئی جس روٹی کے لیے وہ بچہ اداس بیٹھا تھا دوستو اور گلفرن اور بوائی فرنڈ کو بار بار پوچھنا کتنا آسان ہوتا ہے نا مگر نانا نانی دادا دادی ماں باپ کو فون یا اسمس کرنا بلکل بھی یاد نہیں آتا ہے ہمیں پتا ہے ہماری یہ ویڈیو یہیں دب کے رہ جائے گا ہماری آواز باہر آنے سے پہلے دب جائے گی ایسی چیزوں کو کوئی بھی آگے نہیں بڑھائے گا جبکہ فضول کے جوکس اور بیکاری کی چیزوں کو آپ شیئر کر کر کے ٹرینڈنگ میں ویڈیو لگوا دیتے ہو پر یہ ویڈیو نہیں چلے گا ہمیں پتا ہے کیونکہ اس سے چوبان ہے نارمل انسان اس چیز کو نہیں سمجھے گا دل پہ لگے گی تب ہی تو بات بنے گی ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس میں ہمیں کیا نہیں ملتا ہے بزو کے لیے پانی ہبا کے لیے فین بیٹھنے کے لیے صفے روشنی کے لیے لائٹیں اور امام صاحب کیا نہیں ملتا ہے ہمیں بتاؤ اتنی ساری چیزیں ہمیں دی جاتی ہیں تاکہ ہمیں نماز میں آسانی ہو اور ہم مسجد کو کیا دیتے ہیں دس روپے بیس روپے پچاس روپے بس کبھی کسی گریب کو دیکھ کر ترس آیا ہے میرا بچپن سے بس ایک ہی ماننا ہے کہ کسی مجبور یا گریب انسان کو اگر آپ دیکھو تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھو آپ اگر اس کی جگہ پر ہوتے اور وہ آپ کی جگہ پر ہوتا تب آپ کو اس کے درد کا احساس ہوگا آج جب بات آئی گئی ہے تو سن لو جب تم لوگ ہمارا چینل جی ایت ورڈ یوٹیوب پہ سرچ کر کے یہاں تک آگے تو ظاہر سی بات ہے آپ پڑے لکھے اور اچھے اور سمجھدار انسان ہیں تو ایسے پڑے لکھے ایسے علم سے ایسی سمجھداری سے کیا فائدہ ہے کہ دوسروں کی مدد ہی نہ ہو پائے جب ہم کسی گریب کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں کبھی اپنا فون میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کبھی اپنے اپنا فون گھر پہ بھول کے گئے دو گھنٹے کے لیے فون اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا تب آپ کا دماغ اوڑا اوڑا رہتا ہے کیوں رہتا ہے کیونکہ آپ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ میں اکیلا ہوں کچھ کم ہے میرے اندر کچھ کم ہے فون چھوٹنے سے آپ کے اندر یہ فیلنگز آتی ہیں تو یہی والی فیلنگز کسی گریب کو دیکھ کر آنی چاہیے جیسے آپ کا فون آپ گھر پہ بھول کے آئے ہو جب تک آپ کے ہاتھ میں فون نہیں آ جاتا آپ کو سکون نہیں ملے گا آپ کے اندر اچھی والی فیلنگز نہیں آئے گی آپ نارمل نہیں ہوگے تو وہی والی فیلنگز تب تک سکون نہیں لینا چاہیے جب تک ہم کسی گریب کا پیٹ نہ بھر دیں اگر کوئی بچارہ بھوکا سور آئے ہماری وجہ سے دس روپے دینے سے اگر اس کا پیٹ بھر جائے گا تو یہ گلت نہیں ہے چاہیں وہ کیسا بھی ہو کسی بھی مذہب کا ہو کچھ بھی ہو لیکن وہ اس ٹائم مضبور ہے آپ کا فرض بنتا ہے اس کی ہیلپ کرنا جیسے آپ ٹی بی کا یا فون کا ریچارج کراتے وقت آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آپ ریچارج گل فرینڈ یا ٹائم پاس یا مزے یا پھر بزنس کے لیے کراتے ہو تو گریبوں کی مدد اللہ کے لیے کرا کرو آج سے ہی توبہ کر لو اور آگے سے دھیان رکھو ہر گریب اور مجبور کی مدد کرو خوشی سے اس کا پیٹ بھرو ایک بار میرے کہنے سے صرف ایک بار کسی گریب کا پیٹ بھر کے دیکھو گل فرینڈ کو ڈینر کرانے سے اچھی والی فیلنگ سے نہ آئے تو کبھی میری ویڈیو مت دیکھنا باتیں تو بہت ہیں اور کچھ بھی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں پر وقت کا میں زیادہ لمبی ویڈیو بنا دوں گا تو کچھ لوگ بور ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ضرور حاضر ہوں گا ایسے ہی ٹوپک کے ساتھ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعایے اللہ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور جو بھی میری اس آواز کو آگے پہنچائے اللہ اسے ہر مقصد میں کامیابی دے اور جو میری اس آواز کو نہ بھی پہنچائے یہیں دعا دے اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے آمین اللہم آمین چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ